آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ امریکہ نے گوموتر اتپادوں سے جڑے چار پیٹنٹس لے لیے ہیں امریکہ ہر ورش بھارت سے گوموتر آیات کرتا ہے اور اس سے کینسر کی دبا بناتا ہے گائے کا گوبر بھی گوموتر کی طرح ہی مولیوان ہوتا ہے رسائنک خاد کے مقابلے گوبر سے بنی پراکرتک خاد کے استعمال سے کرشی یوگے بھومی کی نمی پچاس فیصدی تک بڑھ جاتی ہے جس سے فسل اچھی ہوتی ہے گائے کے گوبر سے بنی بائیو گیس امریکہ اور جرمنی جیسے دیشوں میں گاڑیوں کے اینھن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور مشہور کار نرماتا کمپنی تویٹا گائے کے گوبر سے ہائیڈروجن فیول بنانے کی تقنیق پر بھی اس وقت کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ گائے کو کامدھینوں کہا جاتی ہے تو ہم کوئی جو لوگوں کی نظر میں بیکار ہو جاتی ہے تو وہ بیکار گائے جو ہے جب زمین پر جاتی ہے یہ ایلن سیوری کے ریسرچز ہیں ایک کلو گوبر جس زمین میں پڑ جاتا ہے اس زمین میں نو لٹر پانی اپنے اندر ایبزورپ کرنے کی کشمتہ بن جاتی ہے اور جب آپ یہ ایمیجن کریے کہ وہاں پہ ایک گائے دس آٹھ دس کلو گوبر چھوڑ رہی ہے تو سو لٹر پانی وہ اس سوائل کے اندر مویسٹر کی طرح سے ایبزورپ رہے گا اور اگر سال سال ایسا ہوگا تو ایریگیشن وارٹر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گیا وہ کا موٹر بھی ہم نے کافی دس سرپی لٹر بھی لگائے تو ابھی پانچ لٹر پچاس کے سامنے آٹھ دس آزار بیننے کا تو ایک گائیں آرام سے آپ کو گوبر موٹر دے سکتے گوبر اور موٹر دے سکتے جو کہ لوگوں کی نظروں میں نکارازو کسی کام کی بھی نہیں وہ گائیں اس کے لئے باقیرہ کسی پلانٹ کی ضرورت ہے یہ دیش میں کسان ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہی گوبر سے اور گو موٹر کو ملا کر کے یہ بائیو ووٹر تیار کر سکتے اس کے لئے ایسا ج کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ کسی پلانٹ سے ہی بائیو ووٹر لے آپ اپنا گوبر اور گو موٹر گائیں کا لے سکتے اور اس میں آپ بیکٹیریا کلچر کر کے اور اپنی کھیتی کر سکتے فائدہ کتنا مل جائے گا اس سے کھیتی پر اثر کتنا پڑ جائے گا کھیتی میں پروڈکشن اچھی ہو رہی ہے ڈاؤن نہیں آ رہی ہے کوالیٹی کیمیکل سے جائز سی بات ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے ایک سو اسی میلین کیٹل ہیٹس ہیں انڈیا میں اور ان سے اگر ہم بائیو گیس کے روٹ کے تھوڑ جائیں تو اس میں کم سکم ایٹی فائی ملین سٹینڈر کیوبک میٹر پرڈے گیس نکلے گی اور اس سے زیادہ گوبر گوبر سے کمپوسٹ اس کو بائیو کمپوسٹ بولتے ہیں بائیو مینیور بھی بولتے ہیں تو ایک تو ایک روٹ کے بائیو مینیور ملی کھیتی کے لیے اور بڑی خوش آلی رہے گے یہ یوڈیا سے ٹین ٹائم بڑی ایک خاد ہے اس کے جو اربا رکھ سکتی ہے مٹی کی وہ ہمیں سب تائم رہتی ہے بڑھتی ہے رہا در تو یہ خاد کا کام آیا دوسرا گیس نکلی تو یہ گیس جو اب کو پتا رہا تھا کہ اگر گیس نکالا جائے تو یہ پورے بھارت برس کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں چاہیو ٹرک ہوں بسے جھوں اور وہ گاڑیاں ہوں وہ اس گیس پہ چل سکتی ہے کینسر اور ایچ چاہیو اپی ٹائٹس بھی آرکی شہد سال جیسے جیسے ہمارے 99% جلد ہے ہمارے پاس اگر کینسر کا پیسنٹ کا لیور ٹھیک ہو کھانا پی نہ کھاتا ہو میں اگریمنٹ کر سکتے ہیں پیسنٹ کو ٹھیک کرنے گا آپ سائن کر کے دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک گائے کس طرح سے ساماجک اور آرکھک نظریے سے بہت اپیوگی ہے یعنی گائے ماس کے مقابلے ماں کی بھومکہ میں زیادہ فٹ بیٹھتی ہے ویگیانک شودھوں میں یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ گائے کا ماس کھانا پریعورن کے لیے بھی نقصان دائک ہے سنیت راشت کے پریعورن کارکرم نے گائے کے ماس یعنی بیف کو جلوائیو کے لیے نقصان دائک گوشت بتایا ہے امریکہ کی ییل یونیورسٹی کی ایک ریکورٹ کے مطابق بیف کے اتپادن کے لیے انیہ مویشیوں کے مقابلے اٹھائیس گنا زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ گلوبل وارمنگ میں گیارہ گنا زیادہ یوگدان دیتا ہے ایک سوڈش سٹیڈی کے مطابق ایک کلو بیف پکانے میں جتنی گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن ہوتا ہے وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک کار چلانے کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی سے آگرہ تک کار سے یاترہ کرنے سے گلوبل وارمنگ پر جو اثر پڑے گا وہ ایک کلو بیف کھانے کے برابر ہوگا بیف اتپادن جل سردکشن کے لحاظ سے بھی خراب ہے کیونکہ گیہو اور چاول جیسی مکھے فصلوں کے مقابلے بیف کے لیے پشو پالن میں قریب دس گنا زیادہ پانی لگتا ہے یہ وہ ویگیانک تکھیں ہیں جن کی ستتہ پر انگلی اٹھانا مشکل ہے یعنی گائے کو مارنے سے زیادہ فائدہ زندہ رکھنے میں ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ گائے اس مرگی کی طرح ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے اور سونے کا انڈا دینے والی مرگی کو مارنا سمجھ داری نہیں